جی اس ایکسپریمنٹ میں دیکھا ہے find the acceleration of a ball rolling down an inclined angle iron by drawing a graph between 2s and t square جی inclined angle iron وہ ہوتا ہے جو ایک طرف سے اوپر ہو ایک طرف سے نیچے ہو یہ آپ کو نظر آرہا ہے angle iron جی یہ اس angle iron کی جو ہم نے سائیڈ تھوڑی سی اوپر رکھی ہوئی نا یعنی اونچی رکھی ہے اس کی ریڈنگ آپ نوٹ کریں یہ الٹی ریڈنگ لکھی لیکن 200 ہے یہ 200 سینٹی میٹر ہے یہ 190 ہے کیونکہ یہ میں نے بتایا یہ الٹی ریڈنگ ہے یہ اوپر کھڑے ریڈ ہونی ہے لیکن میں کیونکہ کیمرہ اس سائیڈ سے اس کے اوپر لا رہا ہوں اس لئے یہ نمبر الٹے نظر آ رہے ہیں اور آپ نے ہمیشہ کوشش یہی کرنی ہے کہ یہ آپ کی جو زیادہ ریڈنگ والی سائیڈ ہے یعنی 200 والی یا 250 والی 150 والی یہ اوپر والی سائیڈ پہ رکھنی اور جو اس طرح سے اس کو نیچے رکھا ہوئے آپ نوٹ کر لیں یہ 2 میٹر کا اینگل آئی رہن ہے ہمارا اور اینڈ پہ ہم نے جو ویج یوز کیا ہے یہ ویج ہے ہم نے تھرموپور کا اپنایا ہوئے ویج تو اس کی ریڈنگ اگر آپ نوٹ کرو تو ادھر 0 ہوتی ہے 0 سے اوپر آپ جائیں گے تو 10 سینٹی میٹر ہے اب یہ ایک اور بات نوٹ کرنے والی ہے کہ ہم نے اس کو نیچے سے اوپر کتنی ہائٹ پہ رکھا ہے تو پلیز یہ 34 35 رکھا ہے اس کے آپ نے ہائٹ جو ہے نا یہ 50 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں کرنی کم رکھنی ہے تو میں نے اتنی ہائٹ آپ کی سامنے لے لی ہوئی ہے 34 35 کے درمیان میں ہے جی یہ آپ کو اگر بال نظر آ رہی ہے تو یہ آئرن بال ہے یہ ہم اس کے اندر اینگل کے اندر رکھتے ہیں یہ بال آپ نے اس کے اندر رکھا اپلی سیٹ سکویر آگے رکھئے یہ سیٹ سکویر آگے رکھ دیا ہے بال کے آگے یہ دیکھیں کس طرح سے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو بال کا جو سینٹر ہے نا وہ 200 پہ ہونا چاہیے یہ 200 سینٹی میٹر جہاں تھا نا ایک لائن مارک لگا ہوا تھا اس کو میں نے پینسل سے ڈاگ کر دیا تاکہ آپ کو کلیرلی نظر آ جائے یہ آپ دیکھیں بال ہم نے کیسے رکھا کہ بال کا جو سینٹر ہے نا یہ وہ 200 سینٹی میٹر والی جو لائن میں نے پینسل سے ڈراؤ گئی ہے نا یہ اس کے بالکل ساتھ ہے یعنی سینٹر جو ہے نا اس لائن کے سامنے آنا چاہیے یہ آپ کے پاس دیجیٹل وہ ہے سٹاپ وچ تو اس کو آپ نے کیسے اپریٹ کرنا ہے پلیز چلا نا یہ ڈی کو چلا ڈی سے آپ نے سٹارٹ کیا اب اس کو سٹاپ کیسے کرنا ہے وہ بھی ڈی کو پریس کیا تو فور سیکنڈ آئے اب اس کو زیرو زیرو کیسے لانا یعنی ری سیٹ یس یہ ایس سے ری سیٹنگ کر دی اور دوبارہ چلانا سکھا دیں یس ڈی سے سٹارٹ اور ڈی سے ہی سٹاپ یہ لو یہ بال جو ہے نا اینگل آئرن میں پڑا ہے اب ہم اس کو ریلیز کریں گے اور ساتھ ہی ٹائم نوٹ کریں گے جب یہ بال ادھر پہنچے گا نا تو آگے ہم نے ایک خالی جوز کا پیکٹ رکھا ہے اس کو جیسے ہی ہٹ کرے گا تب ہم سٹاپ وچ کو سٹاپ کر دیں گے یعنی پیچھے سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے یہاں تک سٹاپ کرنا ہے اور ہم نے چیک کیا کرنا ہے کہ یہ 200 سینٹی میٹر ڈیسٹنس کور کرنے میں اس بال نے یعنی آئرن بال نے کتنا ٹائم لیا وہ ٹائم ہم نوٹ کرنا چاہتے ہیں سوری اب یہ اس کو ریلیز کریں گے ہم پلیز ریلیز کریں آپ ٹائم نوٹ کریں اور وہ اس نے جوز کا پیکٹ گرا دیا جی ادھر آکے جب اس نے ہٹ کیا تو یہ جوز کا پیکٹ گر گیا اس نے 200 میٹر سوری 200 سینٹی میٹر ڈیسٹنس کور کیا ہے آئرن بال نے اور اب ہم ٹائم نوٹ کرتے ہیں جی یہ ڈاکٹر رشمان صاحب نے چیک کیا ٹائم تو آیا 2 سیکنڈ اور 9 فریکشنز جی یہ اس کو ہم نے پھر سے چھوڑنا ہے پلیز چھوڑیے گا اور جب یہ ادھر پہنچا دوبارہ ہم نے ٹائم نوٹ کر لیا اب اس ٹائم یہ پورے 2 سیکنڈ ٹائم آیا ہے جی اب آپ ٹیبل میں نوٹ کریں ہم نے ڈسٹنس جو ہے نا وہ لکھا 200 سینٹی میٹر جو ٹائم ٹی ون تھا آپ نے دیکھا 2.09 سیکنڈ تھا ٹی ٹو ہمارا 2 سیکنڈ تھا ہم نے ان کی ایوریج لی تو 2.04 آ گیا یہاں ہم نے 2 ایس لکھنا ہے لیکن ادھر میٹرز میں لکھنا ہے دیکھیں یہاں یہ 200 سینٹی میٹر ہے تو یہ میٹر 2 بنے گا ادھر 2 میٹر کو یعنی ایس آ گیا 2 میٹر اس کو 2 سے ملٹیپلائے کیا تو 4 آ گیا ادھر اور اگر ہم نے ٹائم کا سیکنڈ لیا یعنی یہ ٹائم تھا جو ایوریج تو اس کا آنسر آ گیا 4.16 جی اب یہ دوسری بار جب ہم کریں گے تو ڈسٹنس اب 180 لیں گے 180 سے سٹارٹ کر کے دوبارہ ہم دوبار ٹائم نوٹ کریں گے پھر اس کی ایوریج لیں گے تو یہ ادھر آپ 180 کا یعنی 1.8 میٹر کو ڈبل کر کے لکھیں گے 3.6 جی یہ 180 اور اس کا میں نے ڈبل ین 2S یہ کر دیا یہ 180 سینٹی میٹر تھا میٹر میں 1.8 آئے گا اس کو 2 سے ملٹیپلائے کیا تو 3.6 یہ دیکھیں 2S میٹر میں میں نے لکھ دیا اب ہم دوبار ٹائم نوٹ کرتے ہیں جی اب یہ اینگل آئیرن کے اوپر دیکھیں 180 لکھا ہوا ہے کیونکہ اس سے آگے 170 ہے اور یہ پیچھے 180 اور اگر اس سے پیچھے جائیں تو 190 یہ 180 پہ ہم نے بول رکھا پلیز اس کو ریلیز کریں ٹائم نوٹ کریں جی وہ ادھر چلا گیا یہ جی اب اس کی ریڈنگ یہ آگئے 1 سیکنڈ اور 88 فریکشنز جی اس کو ہم نے پھر ریلیز کرنا ہے اب دوبارہ سے اور ریلیز کرتے وقت دیکھیں یہ کس طرح ہوگا رہا ہے جی اب کی باری ٹائم یہ آیا ہے 1 سیکنڈ 81 فریکشنز جی یہ ٹائم ہم نے کیا نوٹ کیا ہم نے ان کی ایوریز یہ نکال لی دونوں کو ایڈ کر کے ٹو پہ ڈوائیڈ کیا تو اب ہم ادھر ٹی سکوئر لکھیں گے یعنی یہ جو ہمارا ٹی ہے نا اس کا ادھر سکوئر کریں گے تو اس کا آنسر ہمارے پاس آیا 12.96 جی اب ہم جو تیسری بار ریڈنگ ہے ادھر 180 اس کی بجائے ہم 160 یوز کریں گے تو 160 سینٹی میٹر جو ہے نا یہ 1.6 میٹر ہوتا ہے تو اس کو میٹر میں کنورٹ کیا 1.6 اور 2 سے ملٹیپلائے کر کے ہم نے ادھر لکھ لیا اب ہم دوبارہ دوبار ٹائم نوٹ کریں گے جی اب ہم نے جو ٹائم نوٹ کیا 1.64 آیا اور دوسری بار 1.68 آیا ایوریج 1.66 ہے اب اس کا ہم نے سکوئر ادھر لکھ دیں گے جی اب دیکھیں ہم نے 1.66 کا سکوئر لیا ہے نا تو 2.76 آیا ہے اور یہاں نوٹ کریں ہمارے پاس ایک مسٹیک ہو چکی ہے پہلے سے کہ دیکھیں ادھر ہم نے جی اب نے پہلے جب 2.04 کا سکوئر لیا تو 4.16 آیا ہم نے اس کا یعنی ٹی کا سکوئر لینا تھا اس کا اور میڈل والے سٹیپ میں ہم نے پتا کیا کیا گلتی یہ کی جلد بازی میں 1.84 کا سکوئر لینے کی بجائے 3.6 کا سکوئر لے لیا وہ آیا 12.96 ہے تو اس لئے یہ آپ مسٹیک نہیں کریں گے ہم دوبارہ اس کا سکوئر لے کے ادھر نوٹ کرتے ہیں جی میں یہ آپ کو بتا رہا تھا 1.84 کا سکوئر لیا تو 3.38 آیا تو اب ہماری ویلیوز دیکھے 4 آ رہا ہے ادھر سے 3 آ رہا ہے ادھر 2 آ رہا ہے ویلیوز ہماری ٹھیک آ رہی ہیں اب اسی طرح دو ریڈنگز ہم اور لیں گے اب آپ کو وہ ویڈیو نہیں دکھائیں گے یہ ریڈنگز ہم ہم نوٹ کرتے ہیں جی یہ ہم نے ویلیوز جب 160 لی تو ٹائم پہلے آیا 1.64 پھر 1.68 ایوریج اس کی 1.66 آئی اس کا ہم نے سکوئر لیا تو 2.76 آ گیا اسی طرح بعد میں ہم نے 150 پہ جب اس کو رکھا تو 1.53 سیکنڈ آئے پھر 1.57 اس کا ہم نے ایوریج لیا تو اس کا سکوئر آپ کے پاس 2.4 آیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے گراف ڈرو کرنا ہے 2S اور T سکوئر کے درمیان تو 2S کی ویلیوز آپ کے پاس 4 3.6 3 یہ 3 ہیں اور جو T سکوئر ہے اس کی ویلیوز آپ کے پاس یہ ہے اب آپ یہ گراف کو نوٹ کریں ذرا کہ آپ کا گراف ادھر کو 2S بنایا ہے ہم نے Y اکسز پہ تو ہم نے سٹارٹ کان سے کیا ہے 3 سے 3 3.5 4 4.5 یعنی جو Y اکسز پہ ہم نے 2S بنایا ہے یہ نا ویلیوز دیکھیں سب سے چھوٹی ویلیوز ہمارے پاس 3 تھی سب سے بڑی 4 تھی باقی دونوں اس کے درمیان میں ہی ہیں تو اس لئے میں نے 3 سے سٹارٹ کیا ہے اور اوپر 4 اور 4.5 تک لے گیا ہوں یہ دیکھیں 3 سے اس اگلے میں نے سٹیپ کا نام 3.5 لکھ دیا ہے اس سے اگلے کا 4 رکھ دیا ہے یہ سکیل ہم نے لکھا ہے وائے ایکسز پہ 2 سمال جو سکیلز ہے ان کی ویلیو ہے 0.1 میٹر یہ آپ دیکھیں یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ٹوٹل 10 ہے تو ان دو سمال سکیلز کا نام ہے 0.1 یا 3.1 آگیا ادھر 3.2 آ جائے گا یہاں 3.3 3.4 اور 3.5 آ جائے جی اگر اب ہم ایکسز کی بات کرے تو ایکس ایکسز پہ ہم نے کیا لیا ٹی سکوئر تو ہم نے کیا کیا دیکھئے یہ پورا ایک جو لارج باکس ہے لارج سکوئر اس کا نام ہم نے لکھ لیا 2 یعنی 2 کے بعد سٹارٹ کر رہے یہ 2 ہم یہاں سے بھی سٹارٹ کر سکتے تھے تو کوئی بات نہیں میں نے ادھر سے سٹارٹ کر لیا آپ چاہیں تو یہ ادھر سے سٹارٹ کر سکتے تھے تو اب دیکھیں آپ سمجھ لئے یہ سٹارٹ ادھر سے ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے 2 سے 2.5 تک total 10 boxes ہیں تو ادھر بھی scale وہی ہے 2 small squares is equal to 0.1 second جی تو یہ ہم نے نوٹ کر لیا x axes 2 small squares is equal to 0.1 second جی اب ہم نے اس کی values put کر نی ہے دیکھیں پہلی value آرہی 2.4 یہ ہم دیکھتے ہیں کدھر آئے جی تو آپ دیکھیں گے یہ 2.1 بنے گا آگے دو ڈو ڈو 2.2 2.3 اور یہ جو میں نے نشان لگا ہے یہ 2.4 ہمارا ادھر نشان لگے گئے تو یہ میں نے مارکر سے مارک کر دیا اس کو اور ادھر سے دیکھنا یہ آنا تھا 3 value ہم پچھلے page پہ دوبارہ دیکھتے ہیں جی دیکھیں جب ہمارا s square آرہا تھا 2.4 تو ادھر سے 3 اور ادھر سے 2.4 پہ یہ ڈاٹ لگیا ہمارا next dot ہم لگانا 2 s کی value ہے 3.2 یہ اوپر 3.2 جائے گا اور right side پہ 2.76 جی یہ ہمارا dot دیکھیں ادھر لگا ادھر 2.76 آنا ہوگا ہم نے تو یہ دیکھیں ادھر سے آئے 2.1 یہ 2.2 sorry 2.5 تھا ادھر 2.6 ادھر 2.7 تو 7 کے بعد کیونکہ 0.6 ہے اس لئے میں نے اگلی لائن پہ لگا اور یہ ادھر سے بھی لائن ہم نے ساتھ نوٹ کرنی تھی ادھر تھا value 3 ادھر 3.1 اور اس سے اوپر 3.4 تھا تو یعنی 3.4 کی اور 2.76 کی لائن اس جگہ پہ کٹ کرتی تو ہمارا ڈاٹ ادھر بن گیا یہ بلید نے بتایا کہ 3.2 تھا تو یہ 3.2 کی value ادھر سے آئے گی ادھر اور یہ نیچے سے 2.75 تو اس جگہ پہ ہی point لگنا تھا ٹھیک لگ جی next dot ہم لگانا ہے تو 3.6 2 کی value ہے اور 3.38 یعنی اس کو ہم 4 ہی لیں گے یہ t square کی value ہے یہ دیکھیں جی یہ 3.5 تھا تو 2 devian کا نام آپ کو point 1 رکھ ہے تو یہ 3.6 2 s کی value یہ آ جائے گی جی یہ آپ کے پاس آرہ تھا 3.4 ادھر t square کی value 3.38 8 تھا میں 4 لیا یہ 3.5 تھا اس کے 1 point پیچھے آئے اور ادھر سے دیکھیں گے یہ 3.5 ہے اور یہ 3.6 تو ادھر سے یہ point اور یہ والا point یہ اوپر کو جائے گا یہ ڈاٹ آئے گا یہ لائن پہ یہ دیکھ لائن آئے گی تو ہمارا یہ ڈاٹ 4.16 ہے یعنی 4.16 کو آپ 4.2 بھی کر سکتے ہیں بلکہ اس سے پیچھے رکھیں گے دیکھتے ہیں کدھر لگانا ہے 4.16 جی تو یہ ہم نے 2S کی value جو تو 4 تھی نا وہ ہم نے ادھر ایک چھوٹا سا نشان لگا لیا 4 کے اوپر ہی اور جو T سکوئر تھا وہ ہمارے پاس تھا 4.16 تو یہ ہے 4 اس کا نام تھا 4.1 تو آگے 6 تھا یہ 4.2 بنتا تھا یہ اس کے middle میں لگا لیا ہے 4.15 پہ بھائی چان س بھائی دیکھیں یہ چاروں لائن میں ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہے اگر آپ ادھر سے نیچے والے دیکھیں گے یہ سکیل کے ساتھ ٹاچ نہیں ہو رہے اس کو آپ تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے ایسے کرنا کہ آپ ساری لائن کو ٹاچ کرے نہ کرے تو آدھی لائنیں ایک سائٹ پہ ڈاٹ ہوں آدھے اور آدھے ڈاٹ دوسری سائٹ پہ ہوں تو مجھے اس جگہ پہ لگ رہا کہ یہ ٹھیک ہے یہ لائن لگ دیتا ہوں تو یہ لگ گی اب اس کو اپنے ایکسٹینڈ کرنا تو اوپر کو پلیس تھوڑا ایکسٹینڈ بھی کر کے ایکسٹینڈ فائنڈ کرنے آپ نے ایکسٹینڈ فائنڈ کرنے کے لیے یہ فارمولا ایس اوپر لکھیں ٹی سکوئر نیچے لکھیں تو آپ کے پاس ایکسٹینڈ آ جائے گا جی اب ہم دونوں چیزیں فائنڈ کرنے کے لیے ایک تو ٹو ایس اور ٹی سکوئر میں نے دو پوائنٹس لے لیے گراف پہ یہ جو جو بولڈ لائن ہے اس کو جو کٹ کر رہے میں ایک اس پوائنٹ کا نام او رکھ دیا اور اگلے پوائنٹ کا نام اے رکھ لیا اس طرح کوئی بھی دو پوائنٹ لیں میں نے یہ دو پوائنٹ کیوں لیے ہیں یہ والے اس دو دیکھئے دو پوائنٹ کا نام تھا 0.1 پھر یہ 0.2 بنا پھر اگلے 2.0.3 پھر 4 5 6 7 8 اور یہاں تک 9 تو ٹی سکوئر آپ کے پاس آگیا 0.9 اور اب 2 ایس جو تھا یہ اوپر کو تھا اور 2 ایس کے دیکھیں یہاں سے یہاں تک 0.1 یہ 2 3 4 5 تو 2 ایس کی ویلی بھی ہمارے پاس ہے 2 0.5 تو ہم نے دونوں چیزیں فائنڈ کر لی 2 ایس اور ٹی سکوئر اب آپ بڑا اس کو دیکھیں گے ایسے تھوڑا اوپر کر کے میں اس کو بلکہ زوم کر رہا ہوں اب میں نے یہ دیکھیں ادھر کو میں ڈسٹینس کا ڈبل تھا تو وہ 0.5 آیا تو یہ دیکھیں یہ سے اوپر کو ہمارا ڈسٹینس ہی گیا تھا 2 ایس اور وہ میٹر میں ہم نے لکھا تھا تو یہ 3.5 سے 4 تک 0.5 ہی تھا تو ہمارے پاس یہ 2 ایس کی ویلیو اور ٹی سکوئر کی ویلیو آگی یہ ہم نے پوٹ کر دی کیلکولیٹر پہ یہ ویلیو ہم نے 2 ایس کی اوپر لکھی کیا تھی 2 ایس کی 0.5 اور نیچے ٹی سکوئر کیا تھا 0.9 ہم نے ان دونوں کو لکھ کیا تو ڈیریکٹ آنسر 0.55 میٹر پر سیکنڈ سکوئر آیا ہم نے سینٹی میٹر میں نہیں کیا اس کو ڈیریکٹ میٹر میں کیا اگر آپ نے سینٹی میٹر میں کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی اب آپ اس کو پریکٹیکل کو دوبارہ پڑھ دیکھیں فائنڈ ایکسلیرشن یہ کہتے ہیں ایکسلیرشن فائنڈ کرو ہم نے وہ فائنڈ کیا یہ فارمول لگایا تھا 2S over T سکوئر کا ہم نے ایکسلیرشن کس کا رولنگ بال یعنی بال جو رول کر جاری تھی down and inclined angle iron میں نے پہلے بتایا جو ایک سائٹ سے lifted ہو یعنی اوپر کیا ہوا ہو تو ان inclined angle تھا اب آپ نے کیسے یہ فائنڈ کیا 2S اور T سکوئر یہ آپ کو بتائی گراف between 2S and T سکوئر ان دو کے درمیان ہم نے گراف دراؤ کیا تھا اس گراف سے دونوں چیزوں کی جو stop watch اس کو use کرنا سیکھیں stop watch use کرنا بہت ضروری ہے یعنی اس کو صحیح استعمال کرنا نہیں تو آپ سے mistake ہو جائے گی چھوڑ ایک right time پہ ادھر سے آپ اس کو اٹھائیں گے اور ادھر سے stop watch use کریں گے اور جب یہ end پہ جا کے اس کو hit تک نہ ہو thank you